بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت خبول کرنے والا ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مضلنه ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد ان محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرین وعلى ازواجه الطاهرات امهات المؤمنين وصحابته الغر الميامین اجمعین وضعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثین فيه ابدا وينذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من هلب ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زینة لها لنبلوهم لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهت والرقيم كانوا بآياتنا عجبا سورة كهف شمار سورتوں میں نمبر اٹھارا اٹھارا ہے آيات 110 مكتی سورة ہے سورة بنی اسرائيل سے كهف كهف کیا ہے غار مغارا بھی کہتے ہیں غار بھی کہتے ہیں بنی اسرائيل سورة كهف سے کیا تعلق ہے ارتباط کیا ہے بنی اسرائيل کے آخری آيات الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يقل له شريك في الملک اور کهف کی ابتداء الحمد لله یہ الحمد لله اسأل حمد لله كساق ملادی یعنی اول وآخر الحمد لله افضل الزکر لا اله الا اللہ افضل الدعاء سبحان اللہ الحمد لله اس لی دعاء اللہ کے رسول کو بہت پسند سبحان اللہ الحمد لله ولا اله الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمده و سبحان اللہ العظیم وہ صحیح حدیث میں کلمتان خفیفتان علی اللسان دو کلمات بہت ہلکی پلکی ہی زبان میں خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان آپ کے ترازوں میں بہت باری ہے کیا سبحان اللہ و بحمده و سبحان اللہ العظیم جب اس قدر عظمت والی دعاء ہے اللہ کے رسول کو بہت پسند ہے تو اللہ نے ہمیں یہاں دکھایا سون بھدی اسرائیل کی افتتاح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سورہ کهف کی افتتاح تو کیا بن گیا سبحان اللہ الحمدللہ اور تکمیل کیتا ہے لا الہ الا اللہ انزل القتاب لا الہ الا اللہ واضح ہو رہا اللہ سوا کس نے نازل کیا تو تصبیح مکمل آگیا سون بھدی اسرائیل اور سورہ کام اچھو الحمدللہ اللہ انزل حمد کیا ہے شکر سنا تعریف یہ سب ایک لفظ میں الحمد میں آگیا اب ہاں ہم دیکھتے ہیں دو بلیغ فصیح بہت بات بنانے آتا ہے اس کو تو اللہ کے حمد اور تعریف کے لئے کیا کیا الفاظ دونکھے تیار کریں گے مثلا ہم سابق تاریخ میں دیکھتے بڑے بڑے شعرہ قصیدہ بناتے ہیں شعر سے ایک نظم بناتے ہیں پھر خلافہ ملوک عمراء کی دربار پہ جا کے پیش کرتے ہیں اور کچھ انعام حاصل کرتے ہیں اگر یہی طریقہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتا ہے کہ جو فصیح ہے بات بنانے آتی ہے وہ اس طرح قصیدہ بنا کے اللہ کے تعریف میں اللہ کو خوش کر رہا ہے پھر ہم کیا کریں گے بھئی جو امپڑ ہے یہ ہم جیسے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کہ یہ نعمت نہیں ہیں ورنہ ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں اللہ اس نے کیا کہ آپ کو خوش کر دیا ہم کس طرح خوش کریں گے آپ کو بولا نہیں تم صرف یہ ہی کہو دوسرے اگر ہزاروں کلمات بھی کہیں گے تم یہ کہوں جو میں نے سکھایا سب سے باری ہے اب الحمدللہ تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑھا دیا کیا کہا سبحانک اللہ لَا نُحْسِ سَنَاءً عَلَيْكِ تیری تعریف میں شمار ہم کہاں کر سکتے ہیں ہمارے اندر اس قدر استطاعت کہاں ہے کہ ہم رات دن مل کے ہزاروں قصیدہ بھی بنائیں گے پھر بھی آپ کا تعریف ہم بیان نہیں کر سکتے لَا نُحْسِ شمار نہیں کر سکتے ہے کیا سَنَاءً عَلَيْكِ تمہار تعریف پھر اَن تَكَمَ أَسْنَئِ نَفْسِ تَوْتَ اَسْنَئِ جس طرح تم خود اپنے تعریف کیا اس سے بڑھ کر ہم کیا تعریف کریں گے الحمدللہ کیوں حمد یہ حمد ہم پانچ صورتوں میں ملتے ہیں قرآن مجید میں سب سے پہلے کون سے صورت ہے جزاکاللہ بہت بہترین جواب سب سے پہلے الحمدللہ نمبر دو سورہ انعام الحمدللہ الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور نمبر تین سورہ کاب چار سورہ سبع الحمدللہ الذي له ما في السماوات وما في الأرض الحمدللہ الذي له ما في السماوات وما في الأرض ولہ الحمد في الآخرة نمبر تین سورہ فاطر الحمدللہ فاطر السماوات والأرض جاہللللہ قرآن قرآن مجید قرآن مجید میں مقرر آیات بھی ہے پانچ سورہ کی آغاز الحمدللہ لیکن جب غور کریں گے وہاں مفاہیم معنی کچھ اور نکل جاتا نعم 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 دیا سورة تو جب اللہ کا کلام ہے اس سے بڑھ کر بلاغت اور کسی کی بس میں نہیں ہے اللہ انزلہ وہ اللہ جس نے نازل کیا کتاب سورہ کحف نمبر اٹھارہ اس کا مطلب کتاب مکمل نہیں ہے پھر انزلہ کیسا بھئی جب قرآن کتاب مکمل نہیں ہے کیا نازل کیا جواب آپ کے پاس ہے سوچو میں آپ سے سننا چاہ رہا تھا کیونکہ میں بتا چکا تھا کہ اللہ نے نازل کیا عرف سے لے کے سماء الدنیا جبریل کے حوالہ کر دیا اور گواہبی فرمایا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اس لئے اگر انزل نہ کہا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے انزلہ عَلَى عَبْدِهِ عَلَى اُوپر سے اُوپر سے نازل کر کے کس کو دیا عَبْد کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہمیں پتا جبریل کی توسس سے آگیا لیکن مختصرا کس پر نازل کیا محمد علیہ الصلاة والسلام عَبْد کہا عَبْد ہم اردو میں کہتے ہیں بندے کو عربی میں کہتے ہیں غلام کو یہ میرا عبد ہے یعنی غلام ہے غلام ناپسندیدہ لفظ ہے کوئی بھی اپنے لئے پسند نہیں کریں گے غلامی یہاں معمولی باتوں میں کہتے ہیں میں تیرا غلام ہوں یعنی اپنا کو حقیر نہیں سن میں حقیر نہیں ہوں تو میرے باپ کا غلام ہوں کیوں کہہ رہا اس کے لئے تو غلامی میں حقارت ہے جب حقارت ہے اس عظیم ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی عبد کہہ رہا ہے غلام کہہ رہا ہے نا سوچنے والے حرین ہوں گے یہ کیا بات ہے جان لو جب انسان انسان کا غلام بن جاتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے یہ غلام صبح سے لے کے شام تک رات تک محنت مزدوری کر کے اس کی خون پسینہ کی کھمائی کون حاصل کرے گا اس کا مالک حاصل کرے گا اس کی لئے کچھ بھی نہیں رہا دو وقت کے روٹی اگر مل گیا بہت بڑی بات ہے جتنے محنت کر رہا ہے سب مالک لے رہا ہے اس لئے غلامی ناپسند ہے حقارت ہے لیکن رب العالمین جلہ وعلا کے جتنے بھی غلامی میں آپ کامیابی حاصل کریں گے اتنے آپ کے لئے مقام ہے عزت ہے شرف ہے تصور بھی نہیں کر سکتے کیوں اللہ کے غلامی کی مطلب جس قدر آپ اس غلامی میں کامیاب ہوں گے اس قدر اس مالک کی خیر نازل ہو رہا آپ کے اوپر کتنا فرق ہے یہاں مالک خون چھوٹ رہا ہے وہاں مالک دے رہا ہے عطا کر رہا ہے اس لئے یہ عبودیت اللہ کو بہت پسند ہے عبودیت کے مطلب میرا مولا کے سامنے اپنے حاجت عاجزی انکساری فقر محتاجی سب پیش کر رہا ہوں تو اللہ خوش نہیں ہوگا تو کیا ہوگا اس لئے جس قدر آپ اس میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں عبودیت میں اس قدر آپ سرخرو ہیں خوش ہو تو جب اللہ نے کہا سبحان اللہ اسراب عبدی واضح ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبودیت میں کمال حاصل کیا اور ان کی عبودیت کو اللہ نے قبول کر لیا جب قبول کر لیا اس کی نتیجہ میں کیا ملا اسراب الیس سما معراج میں لے گیا جو اس سے بڑھ کر اور نعمت کیا ہو سکتا ہے اللہ سے ملاقات کرانے یہ نتیجہ عبودیت کی قبولیت کی وجہ سے یہاں بھی یہی لفظ ہے الحمدللہ اللہ انزل على عبدہ الکتاب رسول بھی کہہ سکتے تھے نبی بھی کہہ سکتے تھے لیکن اللہ کو پسند ہے بندے کی عبودیت عبودیت میں مقام شرف ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہے لقو عطا فرما رہا ہے اس سے اکمال اور کیا ہے عبودیت عالیہ وَتُوْ اِمَامُ الْعَابِدِينَ دنیا میں جتنے عابدین ہیں کوئی بھی رسول اللہ سے آگے نہیں جا سکتا امام العابدین امام المصلحین امام الرسل والانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انزل وہ عظیم مقصد کیا ہے عبودیت حاصل کر میرا قریب آجاؤ مجھے خوش کرو راضی کرو کہ کیا ملیں گے کیا ملیں گے کہ مت پوچھو وہاں تصور نہیں کر سکتے ہیں کیا ملیں گے صرف اللہ کو دیکھنا عجیب نعمت ہے جب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اہل جنت سارا نعمت اس کے سامنے بیکار ہو جائیں گے یہ قدر نعمت ہے جنت میں اس کی باوجود جب مولا کو دیکھیں گے سب نعمت اس کے لئے کیا کہیں گے اردو میں بیکار ہوگی تو اللہ کو راضی کرنے کا مطلب عیش اور عیش یہ کتاب نازل کیا آپ کو وہ راستہ دکھانے کیلئے جس سے جس راستے سے آپ چل کے آئیں گے آگے مجھے ملیں گے اللہ تعالیٰ کہہ رہا آپ کو وہی راستہ دکھا رہا ہوں جس راستہ سے چل کے جب آو گے تم سیدھا یہاں میرے پاس پہنچ جاؤ گے جنت پانے کے مطلب مجھے دیکھنا ہے مجھ سے ملاقات کرنی ہے غیر اہل جنت نہیں دیکھ سکتے ہیں اہل جہنم کہا اللہ کو دیکھیں گے عربہم لمحجوبون کلہ انہم عربہم لمحجوبون رب سے حجاب ہے نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن اب وجوہ یوم اذی ناظرہ ناظرہ عنہ منور وہ چہرہ نور تازہ ناظر اپنے رب کی طرف دیکھ رہا ہے کیا عظمت ہے اس لئے اللہ نے یہ کتاب نازل کیا یہ بھی نعمت سے کیوں نعمت سے کم کیوں کہیں گے اصل نعمت تو یہی ہے اس لئے الحمد سے شروع کیا اللہ آپ نے ہمارے لئے ایسے قانون بنا کر دیا راستہ کو ہموار کر دیا ہم تیرے شکر نہیں کریں گے اور کس کا ہی کریں گے الحمدللہ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابِ وَهَاً اَسْرَابِ عَبْدِهِ بنی اسرائیل کی ابتداء میں اَسْرَابِ عَبْدِهِ یہاں اَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ وہاں اوپر لے گیا یہاں آپ کے لئے نازل کر دیا کیونکہ ہر کوئی محمد نہیں ہے کہ ہم اس کو اوپر لے کے آ جائیں گے آپ زمین میں ہیں ہم وہے رہنمائی کریں گے جو میرا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر علیہ الصلاة والسلام زندگی میں ایک دفعہ معراج کی سعادت حاصل کیا آپ کے لئے اللہ تعالی نے دن میں پانچ معراج راب دیا اس لئے کہا الصلاة والمعراج والمؤمن اللہ کے رسول عرش معلہ سے حاصل کیا یہ نماز وہاں سے لیا یہاں سے دیا اللہ سے حاصل کیا بندوں کو دے دیا اپنے لئے بھی رکھ دیا کیونکہ جو دوسری لئے کے جو پسند نہیں جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں دوسری لئے کے پسند نہیں کریں گے اس کو جاہے اس کو اللہ کے رسول نے مومن قرار نہیں دیا جو اپنے بھائی کے لئے وہ پسند نہ کریں جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں وہ ایک ایسا مومن ہے مومن نہیں ہے بہت خطرناک بات ہے لیکن لوگ یہاں سے سن لیا ہے یہاں سے نکال دیا کبھی سوچتے بھی نہیں یہ کیا کہہ رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عل عبد ہیل کتاب پھر اس کتاب میں ولم یجعل لہو عوج کا مطلب تیڑا مور اس طرح کچھ نہیں ہے ہمیشہ اللہ کے راستہ ایک ہے اور ایک راستہ وہ بھی ایک دم سیدھا ہے یہاں سے ہم اسلام آباد جانے کیلئے ایک انجینئر کو دے دیا ایک روڈ بناو چیکے پہ دے دیا راستہ بناتے ہیں وہ جہاں پہاڑ نظر آرہا ایک مخلص انجینئر ہے اس پہاڑ کو کٹ کے سیدھا راستہ بنا لی مور نہیں آگے بستی آگیا وہاں بھی راستہ کو سیدھا لے جانے کیلئے جس نے گروہ کو توڑنا پڑے گا توڑ دے گا گورنمنٹ سے معاوضہ بھی دیں گے اس کو لیکن مسافر کیلئے پریشانی نہ ہو راستہ ہموار ہو تو اس راستہ سے جب گزریں گے اب بہت جلدی پہنچ جائیں گے لیکن اگر وہ بیمان ٹیکہ دار نے لیا وہ کہیں گے اس پہاڑ کو کٹنے میں اتنا ٹائم لگے گا اتنا پیسہ ضائع ہوگا اتنی مزدوری بھی دینی ہے اس بستی کو اجارنا خالی کرنا بولا یہ میرا کام نہیں ہے اپنی مسلحات دیکھے اس پہاڑ کو کھاٹے نہیں پہاڑ کی سائج سے گمان کے روٹ لے لیا وہ تو اپنے سہولت دیکھ لیا انجینئر اپنے فائدہ دیکھ لیا لیکن مسافر کی جو تکلیف ہوگی وہ ہی نہیں دیکھا اس نے تو اس پہاڑ سے جب گم کے جائیں گے اگر رات کے وقت ہے تو حادثہ کچھ کم ہوگا کیوں سامنے سے آنے والے گاڑی کی روشنی نظر آ رہی ہے وہ بھی ہماری گاڑی کی روشنی دیکھ رہے ہیں ہم محتاط ہو جائیں گے لیکن دن میں مصیبت ہوتا یہ ہم نے بہت دیکھا ہے مکہ سے مدینہ جو پہلا پرانا دور راستہ ہے بدر کے راستہ سارے گمان کے جانے پر بہت حادثات ہوتا کیوں اس پہاڑ کے طرف سے جو آ رہے ہم اس کو نہیں دیکھ رہا ہے نہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو نصیح کیا ہوا ایکسیڈنٹ حادثہ اس ایکسیڈنٹ میں اگر جان بج گئی تو ہاتھ پیر تو تھوڑنا ہی ہے اور اگر مر گیا تو حلاکت ہے اسی طرح اللہ کے راستہ بار بار کہتے ہیں صراط اللہ المستقیم ہم اس مستقیم کو چھوڑ کے دائیں بائیں کیوں گم رہا ہے تو جب اس طرف جاؤ گے تو وہاں حادثہ ہونا ہی ہے وہ حلاکت بھی ہے یعنی گمراہی گمراہی اگر گمراہی میں چلا گیا آپ جنت میں پہنچ سکیں گے تو کیا ہوگا دوزخ اگر دوزخ کو حلاکت نہیں کہیں گے اور کس کو کہیں گے تو مر گئے وہ حلاکت نے ایک مومن مر گیا شہادت حاصل کیا ہم اس کو حلاک نہیں کہیں گے لیکن یہ جو گمراہی اختیار کر کے مر رہا ہے اس سے بڑھ کر حلاکت اور نہیں ہو سکتا اس لئے اللہ نے واضح کر دیا میں میرے بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کر رہا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف محمد ہی پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم وہی اس پر عمل کریں گے نہیں نازل تو ان پر کیا کیونکہ میرا رسول ہے اور نازل سب کیلئے کیا ہے اس لئے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا یہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے بہترین نمونہ ہیں یہی اُسْوَةٌ حَسَنَا اس لئے محمد رسلم وہ ترسک جو خصوصیات ہیں ان کے علاوہ باقی جتنی بھی احکامات قرآن مجید میں ہم ملتے ہیں وہ اللہ کے رسول کیلئے بھی ہے اور ان کے ماننے والے کیلئے بھی ہے آپ ہے میں ہم سب وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عَيْوَجْعَا قَيِّمًا قَيِّمْ سِیدَا قَيِّمْ سَرْبَرَا قَيِّمْ ذمہ داری اٹھانے والے الرجال و قوامون على النساء قَيِّمْ مُحَافِظ بہت وسیع معنی ہے قَيِّمْ تو یہ کتاب آپ کیلئے قَيِّمْ جو معنی آپ لے سکتے ہیں سب اس میں معقول ہے سردار ہے ہمارے راستہ دکھانے والا ہے جنت تک پہنچانے ہیں سارے معنی قیم میں موجود ہے تو کیوں وہ بے جا قیم بنا کے لیون زیرہ لام کون سے لام ہے ادھر تعلیل تاقید تاقید نہیں تعلیل لیے اس لیے لیون زیرہ درہانے کیلئے تعلیل ہو گیا نا لیون زیرہ کس کو بأسا شدیدا بہت شدید عذاب اسے تنبیق کر رہا ہے یعنی یہ پریشانی آنے سے پہلے بتانا پڑے گا ورنہ پریشانی آنے کے بعد بتانے سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہے پہلے بتا رہا تو اللہ کے رسول کو محمدین کو پہلے سے بتایا جا رہا ہے لیون زیرہ بأسا شدید بہت شدید عذاب لیکن کس کو انذار کر رہا ہے بھئی درہانا کہانا لیون زیرہ مطلب درہانا کس کو درہ رہا ہے آیات میں واضح نہیں کیا نا کافرین کو کیونکہ جو غیر کافر ہے اس کے لیے بشر ہم کہیں گے جو مومن ہیں ان کے لیے بشارت ہے انذار نہیں جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں اس کے لیے انذار ہے لیکن لیون زیرہ کافرین اللہ نے نہیں کہا کیوں کیونکہ پڑھنے والے خود سمجھ جائیں گے جب میں سوال کیا کس کو ڈرہ رہے ہیں آپ کیا کہا جواب دیا ہے ادھر جو نافرمان ہے جو کیا کر رہا ہے ایک لفظ ہے کافرین کو درانے کیلئے اور مزید دلیل کیے یون زیرہ کافرین کیلئے آگے دیکھو وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ مومنین کیلئے خوشخبری ہے جب مومنین کیلئے خوشخبری ہے اس کا مطلب دھرہا کس کو رہا ہے غیر مومن کافرین کو اس لیے اللہ رب العالمین بہت مختصر کر کے بتاتے ہیں جو لفظ اور بات قاری مسلم مومن خود سمجھ سکتے ہیں وہاں لفظ اللہ حضب کر دیتے ہیں ہٹا دیتے ہیں مختصر کرنے کیلئے کیا تو آپ کے یاد کرنے میں حضر کرنے میں آسانی ہونے کیلئے جو حفظ میں یاد آرہا سورہ کحف کی فضائل میں کچھ حادث مل جاتے ہیں اور سب سے بہترین حدیث جو صحیح مسلم میں ہیں حضرت ابو دردہ راوی ہے مروی عن ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ قالا مختصرا ترجمہ آپ لے لیں سورہ کحف کے اگلے دس آیات جو یاد کریں گے اور تلاوت کریں گے وہ دجال کی شر سے محفوظ رہے گا اس کا ایمان اللہ تعالی سلامت رکھے گا یہاں مجھے جب ایمان دجال کے بات آئی علامات السا اور ایک بات یاد آ رہی ہے سورہ بنی اسرائیل میں اس سورہ کا نام بھی اسرائیل بنی اسرائیل تو بنی اسرائیل کی حوالے سے ان کی بارے میں جتنی بھی آیات پڑھ چکے ہم لوگ اس سب کو ملا کے ان آیات کے روشنی میں میں نے کیا کہا تا یاد ہے اسرائیل کا زوال بہت قریم لیکن ٹائم تعیون نہیں کیا کیونکہ مجھے نہیں پتا کب ہوگا کل رات مدینہ شریف سے میرا فون آیا دی ٹی کا وہ بتا رہے تھی ملک شام میں ایک پروفیسر ہے علامہ اسلامی جو معلومات بالخصص قرآن مجید کی تحقیق بہت کرتے ہیں وہ یعنی آیات کو نشورتے ہیں رسج کرتے ہیں بولہ سور بری اسرائیل کے آیات سب کو جمع کر کے وہ کس نتیجے میں پہنچ گیا وہی جو میں نے کہا تھا اس کے زوال بہت قریب ہے مجھے خوشی ہوئی سن کے میں نے جو کہا الحمدللہ کوئی تعیید تو مل گیا اور اس آیات کو جمع کر کے آیات میں جو حروف ہے ہر حرف کا رقم نمبر ہوتا ہے عدد ہوتا ہے ان آداد کو جمع کر تقسیم جیسا کرنا ہے اس کو پتا ہے تو کیا مل گیا بولا اسرائیل کا زوال دو ہزار بائیس میں ہوگا یہ شمسی حساب سے اگر کمرے حساب سے لیں گے چودہ سو فورٹی تری بن رہا یعنی پاس سال ہے ابھی ہم سترہ میں ہے نا بائیس تک پانچ سال ہے اگر سترہ بھی لے لیا کیونکہ ابھی سترہ کی ابتدا میں ہے چھ سال ہے اگر اس کے جو بتایا تحقیق کے ساتھ صحیح ہے ہم میں سے جو اللہ نے اس کو زندگی عطا فرما زندہ رہا اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے زیادہ ٹائم نہیں ہے نا پانچ سال چھ سال اپنے آنکھوں سے دیکھیں کیا پتہ آپ میں سے جو نوجوان ہیں ہمت والے ہیں طاقت ور ہیں ان اسلامی لشکر میں شامل بھی ہو جائے گا کون مومن ہیں جو نہیں چاہیں گے کہ اس جہاد میں جو پکہ مومنین کی جہاد ہے سب عباد اللہ غیر مومن نہیں ہیں اس لشکر میں تو کس کو شوق نہیں ہوگا اس میں ملنے لیے شوق تو مجھے بھی بہت ہوگی لیکن وہ بوڑا پاب ساتھ نہیں دیں گی نیت تو ہے اللہ ترہا نیت پر بھی دیتے ہے ٹھیک تو یہاں ویبشر المؤمنین بأسن شدیدا بہت شدید عذاب جب بأسن شدید کہا پھر آگے جا کہتا من لدن ہو من لدن ہو کا مطلب اس کی طرف سے خاص تو سمجھنا چاہئے یہ کس قدر شدید عذاب ہے کیونکہ عذاب کو سمجھنے کیلئے عذاب دینے والا کی طرف دیکھنا ہے بھئی ایک چوٹھا بچہ ایک زور سے مکھا لگایا آپ محسوس بھی نہیں کریں گے ایک تین سالہ بچہ زور سے مگا ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن ایک جوان مضبوط اعصاب ایک مکھا مار گیا آپ کو درد محسوس ضرور ہو یہ جو ریسلنگ کہلتے ہیں اگر اس نے ایک مکہ مار دیا آپ کو ہسپتال میں پہنچا دے گا یہ بھی مکہ ہے یہ بھی مکہ یہ بھی مکہ ہے تو اتنا فرق کیوں مارنے والے کو دیکھو کون مار رہا ہے اسی حساب سے درد شدت محسوس کریں گے یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من لدن کس قدر طاقت عظیم قادر مطلق کہتے ہیں یہ عذاب میری طرف سے ہے کتنا بیانک شدید ہوگا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے اور اس کو سہنا پڑھے گا جائیں گے کہاں اور راستہ تو ہی نہیں بچنے کیلئے اس شدید عذاب سے بچنے کے ابھی موقع ہے آپ کے پاس اس دن بچانے والا کوئی نہیں اس دنیا میں جب تک آپ زندہ ہو ایک ذرہ اللہ کے لئے پیش کریں گے مل جائیں گے لیکن اس دن ما فی ارض جمیعا ومثلہ معہو لفتدو بہی ما تقبل من احدیم آج آپ سے ایک ذرہ اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے لیکن اس دن سارے دنیا کی خزانہ بھی پیش کریں گے بیکار ہیں اس عظیم موقع سے لوگ فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے میرا سمجھ سے وہاں رہے حیران ہوتا اللہ نے آپ اس قدر موقع دیا اس جنت کمانے کیلئے ایک ذرہ خرچ کر کہ اللہ کو راضی کر سکتے ہو تو اس دن کی انتظار کیوں کر رہا جہا سارے دنیا کی خزامت دے گی کو چنی کر سکتے تو فائدہ نہیں ہوگا